جب ہم رام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کن رام کی بارے میں بات کرتے ہیں وہ جو کبیر کے رام ہے جو کہتے ہیں میں تو رام کی بہوریہ ہوں یہ کبیر کہتے ہیں کبیر یہ بھی کہتے ہیں نرگن رام نرگن رام جپہ ربھائی آوگت کی گتی لکھی نہ جائی یہ کبیر کہتے ہیں وہ ایک نرہکار پرمبرم کی بات کرتے ہیں جن کو آپ محسوس کرتے ہیں جو کہیں کسی مورتی میں نظر نہیں آتے ان کو ان کو ہر جگہ نظر آتے ہیں اور تلسی کیا کہتے ہیں رامہی کے والے رام پیارا جان لے وہ جو جانے نہیں ہارا تو تلسی یہ کہتے ہیں تو ہم کس رام کی بارے میں بات کر رہے ہیں وہ جو نرہکار برمہ ہیں یا وہ جو ساکار برمہ ہیں ان دونوں کے بیچ پر ہم دھیان سے دیکھیں تو رامچریت مانس میں آ جاتے ہیں جب رامچریت مانس کے پہلے کی بات کہی جاتی ہے کہ ہندو دھر میں ویش اور شیو کے بیچ میں جبردست جھگڑا ہوا لیکن رامچریت مانس اگر آپ بالکان ہمارے بہت سارے بچیاں بیٹھیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ رامچریت مانس ہے کیا آپ کسی بھی ویجے پی والے سے پوچھے نہیں بتا پائیں گے رامچریت مانس دراصل بھگوان شو کہ مانس میں رام کی کتھا یہ ہے رامچریت مانس کا عرد اور بھگوان شو ماتا پاروتی کو پوری کہانی بتاتے جب ماتا پاروتی کہتی پاروتی جو تم نے کہا وہ تو دنیا کا پرم کلیان ہے تو وہ کہتے ہیں بھگوان شو پاروتی کو رام کی کتھا کہتے ہیں تو وہ تو شیو اور ویشنو دونوں کو جوڑ دیتے ہیں وہاں سے وہ لڑائی ختم ہو جاتی اور یہ رام کی جو کتھا چار گھاٹوں پر نے کتھا کہی جاتی ہے ایک پہ بھگوان شو پاروتی کو بتاتے ہیں دوسرے پہ یاگول بھاردواج کو بتاتے ہیں تیسرے پہ کاغ بھوشنڈی قوبوں کو بتاتے ہیں اور چوتھے پہ خود تلسی داز اس کا پارٹ کرتے ہیں اور پرشن یہ اٹھتا ہے جب رام ایسے ہیں کہ جن کی کتھا خود بھگوان شو کہتے ہیں تو بی جے پی کہتے ہیں رام صرف میرے ہیں اور جو کہہ گا کہ رام کبیر والے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے میں اردھا کے پاس کا رہنے والا ہوں وہاں پہ بچپر میں سکھائے گا جیسیا رام بھگوان رام بینا سیتا کے مانا ہی نہیں ہے ہماری پرمپرہ میں یہ کہتے ہیں جیسری رام مجھے جیسری رام میں کوئی دکت نہیں ہے ہم بچپن میں تھے تو کڑو کہتے ہیں جو ہندو ہو مسلمان رام رام کہتے تھے آپ نے اس کو آپ نے اس کو پولٹیکل کیا کیونکہ تب آپ کی جمین جب پوری طریقے سے ختم ہو گئی جب لگا کہ ہندوستان کے راجنی تیسے بی جے پی کا صفایہ ہو جائے گا تب آپ ہوئے شیطلا پرداز سنگھ نے کتاب لکھی ہے جو ایوڈیہ کے رہنے والے بڑے پترکار ہیں وہ آپ ان کو لیفٹس کے لیے رائٹس کے لیے انہوں نے ایک پرسنگ کا ادھرن کیا ہے کہ جب یہ بات چیز چل رہی تھی رام کے اس رام مندر کا کیسے نپٹارہ ہو تیک سلوشن آیا اس سلوشن کو لے کے بہت پرسند ہوئے اشوک سنگھل اور وہ گئے بالا صاحب دیوراس کے پاس اور انہوں نے کہا کہ بالا صاحب جی یہ پرسنگہ بہت اچھا رام مندر تو بن جائے گا بالا صاحب دیوراس نے اشوک سنگھل کو ڈانٹ لگائی کیا بھی اکیفی کی بات کرتے ہو پر یہ میں نہیں کہا کتاب بھی لکھا ہوا ہے آج بھی ایک کتاب اپلت اگر آپ پڑھیں گے سیطلا پرسند سنگھ کی جائے ادھر اس مددے پر ہمیں اس دیس کے اندر تین سو سیٹے لے کر آنے اپنی سرکار بنانے پرشن یہ ہے کہ کون راجنیتی کر رہا بی جے پی کے ایک چیت بلکل سپس کر دینی چاہیے بار بار گھال میل کرتے ہیں بھگوان رام اگر بھگوان ہے تو پھر اتحاس پروس کہنا بند کر دیجئے کیونکہ جو پروس ہے جو انسان ہے وہ آدھی ہے اور انت ہے اس میں چلیے بہت 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 دیکھیں پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ بھائی سب ماننے کو تیار ہو گئے ناستگ بھی ماننے کو تیار ہو گئے اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہو لیفٹس پروپوگنڈا دیکھئے بالا صاحب دیورس اور اشوک سنگل کے بیچ کی بات چیت میں ایک لیفٹس پترکار بیٹھا ہوا ہے اور کتنی ایتھارٹی سے بتا رہا ہے یہ بات ہوئی وہ بولا گیا اور یہ ڈاٹ کھا گئی مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا بھائی کون سا لیفٹس پترکار بالا صاحب دیورس اور اشوک سنگل جی کے بیچ میں تھا یہ پروپوگنڈا ہوتا ہے اور میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں جہاں سے یہ آندولن شروع ہوا 1983 کی بات تھی اس سمجھے جب مینکشی پورم میں بڑی گھٹنا ہوئی جس میں بھاری سنگھہ میں دلیت سماج کے لوگ مسلم بن گئے تھے سنگھ نے اس وشایب کو بہت پربلتہ سے اٹھایا اندرہ گانڈی نے ہستکشیپ کیا اور وہ وشایب چونکہ دیش میں اتنا بڑا بن گیا تھا پھر اندرہ گانڈی کا ہستکشیپ کے بعد باہر آئی بات اس سمجھے ہم دو سیٹو والی پارٹی نہیں تھے اور پہلی ریلی جولائی انیس سو چوراسی لکھنو کے بیگا مزد محل پارک میں ہوئی جس میں میں بھی بچے گروپ میں گیا تھا ہمارا نعرہ تھا لوگ تنتر کی دیکھو شان بندی بنے ہوئے بھگوان یہ آپ ایٹی فور کے الیکشن کی بات کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی اگر ہمارا راجنیتی وجود خرب ہو گیا ختم ہو گیا تھا بچوں سے ختم جا کے چیک کریے کانگریس کے بعد سب سے آدھا ووٹ پرسنٹیج میں نمبر دو کی پارٹی تھے ایٹ پوائنٹ نائن سکس پرسنٹ ووٹ تھا ہمارا انیس سو چوراسی میں اب جو انہوں نے کہا دیکھئے لوگ نہاستک ہو کر بھی کتا بڑھیاں درشن کی بھی اکشا کرنے لگتے ہیں کہ بھگوان اب انہوں نے بھی کہا کہ بھگوان ہے تو انسان کیسے ہیں ارے تلسی نے جواب دیا ہے ویعاپک برم نرنجن عویگت ویگت وینود سو اج پریم بھگت وہ کہتے ہیں پڑھتے ہیں جیسے سوری آپ کو دکھتا ہے اوپر مگر آپ کو شیشے میں ریفلیکشن میں دیکھتا ہے اگر شیشہ صاف ہوگا تو آپ کو صاف صاف ریفلیکشن سوری کا دکھے گا یعنی وہ اس روپ میں آتے ہیں اور یہ لوگ بڑی مزیدار بات کرنے لگتے ہیں کہ صاحب تلسی کے رام الگ ہیں اور ان کے رام الگ ہیں تو تلسی نے بھی کہا سیا رام میں سب جگ جانی کروں پرنام جور جگ پانی تو کبیر نے کہا ہے دلہن گاؤ منگل چار ہمرے گھر آئے رے راجہ رام بھر تار راجہ رام بولا ہے ایک لکھ پوت سوا لکھ ناتی تار آون گھر دیا نہ باتی تو وہ راون بھی انہوں نے بہت صاف صاف کہا ہے پرنتو مزیدار بات یہ ہے کہ سیکولر لوگوں کو اس بات پر تو آپتی ہے آنندرنگ ناتنجی نے اچھا جواب دیا کہ مندر میں پیسہ نہیں لگے مر سیکولر سرکار کو حج سبسیڈی دینی چاہیے تھی اس میں کسی گواب پتی نہیں تھی جبکی مسلم عقیدے کے انسار حج اپنے پیسے سے جائے جاتا ہے سرکار کے پیسے سے نہیں مزید کی بات ہم نے کبھی نہیں کہا ہم مندر بنوائیں گے ہم نے کہا مندر کا مارگ پرشست کریں گے ملائن زنگ نے کہا مسجد بنوائیں گے اور انہی کے نیتا وکیل کا چولہ اوڑ کر ہم نے چناؤ سے نہیں چوڑا یاد کریے پابری مجید ایکشن کمیٹی کا وکیل بن کے کس نے کہا تھا دوہزار انیس کے بعد اس کو ججمنٹ کو لے جائیے ورنہ اس کا راجنیتی کلاب ملے گا تو راجنیتی کرنے کا جو سارا کا سارا وہ بات ہے اور ان تمہیں ایک بات اور کہہ دوں کیوں آوشک ہے اس لیے آوشک ہے یہ رام مندر بن کے جانتے کیا سندیش دے گا دنیا کا اتحاظ بھرا پڑا ہے کہ بھائی بھائی کی گردن کاٹ کے گدی پہ بیٹھا بیٹا باپ کو مار کے گدی پہ بیٹھا یہ دنیا کو اس سندیش دے گا کہ ایسا بھی مہا پوروش ہے ایک ایسے بھی بھگوان ہے ایک ایسی مہان سنسکرتی ہے جہاں پیتا کہ ایک وچن کے لیے سمپون راجے چھوڑ کر بیٹا جنگل میں چلا جاتا ہے یہاں جس کو راج ملنے والا ہوتا ہے وہ کھڑاؤں رکھ کے شاسن کرنے لگتا ہے دنسرا بھائی جنگل میں چلا جاتا ہے یہ سندیش دے گا اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں جو آپ نے کہا رام شبدکار سے جانتے کیا ہے رمدھات اسے بنا ہے جیسے آپ نے ہندی میں اور سنسکرت میں شبد سنا ہوگا رمونیکستان رمتاجوگی یعنی جس میں چیز سیٹل ہو رام شبدکار سنسکرت میں ارث ہے رمنتے اترامہ ارثات وہ ایلیمنٹ جس میں سمپور سنسار سیٹلڈ ہے اور وہ ایلیمنٹ کا سنگھرش کس سے ہے دشانن سے دس مخوالے راون سے اس کی دس اندریوں کی بہر مخی پیپاسا سے اور رام اتپن کیسے ہوں گے رام کے پیدا کیا نام ہے دش رت تو دشو اندریوں کو رتھیں گے تب ڈبائن ایلیمنٹ آپ کے اندر اتپن ہوگا ایکسٹوورٹ ٹینڈنسی آف آل در ٹین سنسرز کو ڈسٹوائی کرے گا اور دھر میں ستھاپیت ہوگا جب یہ کہنے لگتے ہیں یہ رام وہ رام تو مجھے جانتے کیا نظر آتا ہے بچوں کے ایلیمنٹری پڑھائے جاتا ہے 1 2 3 پھر آگے جا کے وہ فیوچر میں ایمیسی ماتمیٹکس بھی کرتا ہے بیلیسٹک ایکویشن بھی بتاتا ہے پھر یہ کہیں گے نہیں وہ بیلیسٹک ایکویشن ہے تو پھر تو 1 2 نہیں پڑھانا چاہیے کیونکہ وہ تو الگ ہے میں پہلے بھی ادھارن دے چکا ہوں 4-3 is equal to 1 ہوتا ہے آپ سب نے جب کلاس 2nd 3rd میں ایڈیشن سبسیکشن سیکھاو اگر آپ 3-4 کر دیں تیچر ڈاٹ دے تھی بیوکوف یہ نہیں پتا 3-4 نہیں ہو سکتا پھر 3-4 ہوتا ہے minus 1 یہ بتائیں گے minus 1 کا اسکوائر روٹ ہوتا آئی جو ساری بیلیسٹک ایکویشن کا میننگ تو اس لیول پہ پہنچیے تو سمجھ میں آئے گا جس کو آپ کہہ رہے ہیں بچکانہ ہے وہ کتنا آدیشان ہے یہ جا کے سمجھ میں آئے گا راوان ہر چیر میں رام سے بڑا تھا جب رام لیلا کر رہے تھے پیسے تو وہ ایشور ہیں ہر چیر میں بڑا پیسے میں بڑا ان کے پاس سونے کی لنکا ان کے پاس راوان رتھی بیرت رگو بیرا اگر دیکھا جائے پاور میں ان سے ادھا بڑا دس آدمیوں کی طاقت اس کو ان سے بڑا پنڈت مصہ پنڈت مصہ جو دھا اور نہ کوئی دوجہ ہے اپنے شیشوں کو کٹ کٹ شنکر کو شیشتہ مانوی بلیوں کا پرتیق ہوگا اس لئے ایک کسی صدی کا مہان بھارت بغیر رام مندر کے سنبھو نہیں تھا اس لئے امرت کال کے اوشا کال میں رام مندر اُبھر کے سامنے آ رہا ہے بہت